سوال ہوگا ایک تو آپ نے بہت عرصہ گزارا ہے اچھی پوزیشن پہ you've reached the highest position also being the chief executive of the country کیا وجہ ہے کہ کوئی بھی حکومت آپ سمیت economy کو document کرنے کے لیے basic reforms کے لیے کام نہیں کر سکی impediments کیا ہوتے ہیں impediments ہو چیے impediments ہیں ہمارے ملک میں دیکھیں ملک آئین کے مطابق نہیں چلتا تو ہر طرف سے آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن پھر بھی آپ کو یہ ان چیزوں پر کام کرنا چاہیے تو مجھے دس مہینے ملے تھے اس میں ہم نے اس پہ کام کیا اور ہم نے جو ٹیکس بریکٹ سے سب سے پہلے ٹیکس بریکٹ کو ریڈیوس کیا ہم نے ملک میں تین سلابز رکھے انکم ٹیکس کے پانچ دس اور پندرہ پرسنٹ اور ایک لاکھ تک کوئی ٹیکسیشن نہیں تھی ایک لاکھ پر مہینے پر لیکن آپ کو فائل کرنا تھا اور یہ فنیس گل ہم نے پاس کروایا می دو ہزار اٹھارہ میں حالکہ ہمیں ضرورت نہیں تھی ہم تو ہماری حکومت ایک اتیس کو جا رہی تھی لیکن ہم نے پھر بھی بجٹ بنایا اور یہ ایمپلیمنٹ کر دیا جولائے اگست دو ہزار اٹھارہ میں یہ ایمپلیمنٹ ہوا پاکستان میں تین سلابز رہے لیکن اس کو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے ریورس کر دیا تو اس پر بہت سے بہت سے ہمارے جو اس کو اشرافیہ کہتے ہیں جو الیٹ کیپچر ہے یہ اس کی ایک واضح نشانی ہے کہ یہ سب الیٹ کیپچر یہ کام نہیں ہونے دیتا ملک میں ایک بہت تھوڑے سے لوگ ہیں جو جن کا مفاد جو ہے وہ اس نظام سے وابستہ ہے اس نظام کو کنٹرول کرنے میں وابستہ ہے تو اور آپ دیکھ لیں میں بار بار کہتا ہوں کہ وہ لوگ جو اس ملک میں دوسروں پر ٹیکس رکھاتے ہیں یعنی اس ملک کی نیشنل اسیمبلی وہ خود ٹیکس ادا نہیں کرتے نوے فیصد بران ہے ٹیکس ادا نہیں کرتے تو کیسے ان کو کون سا مورل رائٹ ہے کہ وہ دوسروں پر ٹیکس لگا سکے تو آپ کو آج یہ سب کچھ کرنا ہے میں آپ کے آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں چائنہ کی چائنہ نے کرنسی کی سرکلیشن تقریباً ختم کر دی انہوں نے پورے اسپینڈیجر کو ڈاکیمنٹ کر دی ہے تو آپ کیوں نہیں کر سکتے آپ کے بعد بہت بڑا ٹول ہے نادرہ کا آپ کے استعمال نہیں کرتے یہ یہ بیسک سوال ہے کہ ہم کیوں نادرہ کو استعمال نہیں کرتے اپنے ملک کے ٹیکسیشن کے نظام کے لیے اس کو ایکانومی کو ڈاکیمنٹ کرنے کے لیے سہی سیاست پر آنے سے پہلے ایک جو سب سے بڑا مسئلہ اس معیشت کے حوالے سے بتایا جاتا ہے وہ جس دی پاہ سیکٹر اور اس پاہ سیکٹر کے حوالے سے اب آئی پی پیس کی اوپر سب کا فوکس ہے وہ جو ٹاسکورس حکومت کی طرف سے بنائی گئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ چار تقریباً سوچے جا رہے ہیں کہ ان کو بند کر دیا جائے گا اور باقیوں کے حوالے سے ایک آ جا رہا ہے کہ جب ان سے جاننے کی کوشش کی جاری ہے تو پندرہ فیصد منافع کے بجائے وہ بیس فیصد سے بھی زیادہ ہے یہ آئی پی پیس کا جو مسئلہ ہے اباسی صاحب اس سے کیسے نکلا جا سکتا ہے یا اوورال اس انرجی سیکٹر کے اندر جو مسائل ہیں جو کہ ایک برٹن ہے ان دی اکانومی اس کو درست کیسے کیا جا سکتا ہے دیکھیں آئی پی پیز نے خود آ کے نہیں لگایا تھا آپ نے انوائٹ کی تھی انویسمنٹ آپ نے کہا کہ یہ ہمارے ایگریمنٹس ہیں یہ ہمارا ٹیریف ہے آپ آ کے پاور پلانٹ لگائیں اور ہمیں بجلی سپلائی کریں جب ہم ایک آپ کو پیسی چارج پی کریں گے جو پلانٹ لگانے کا چارج ہے اور ایک ہم آپ کو جو فکسد ہے آپ بجلی بنائیں یا نہ بنائیں ایک آپ نے کہا جب بجلی بنائیں گے تو آپ کو فیول کا چارج دے دیں اور کچھ آہ مینٹلنس کے چارجز اضافی دے دیں گے یہ حکومت پاکستان نے کہا لوگوں نے آ کے لگائی اس میں بہت سی فورنڈ کمپنیز تھی لوکل وہ لوگ بہت کم تھے اب وہ لگے ہوئے ہیں اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اب آپ نے ہم سے غلطی ہو گئی تو اب آپ انویسمنٹ جو کی ہے اب ان لوگوں نے بینکوں سے لون لیے ہیں انہوں نے اپنے انویسٹرز کو ایک ریٹرن پرامس کیا ہوا ہے تو آپ کیسے ہم کو چھیڑ سکتے ہیں اور پھر ذرا اس سارے معاملے کی حقیقت میں اگر آپ ٹائم ہو میں اس کے دو پہلو آپ کو بتا دیتا ہوں اس وقت جو کی پیمنٹ ہے یہ تقریبا سترہ سترہ کبھی سولہ ہوتی ہے کبھی سترہ روپے فی یونٹ ہے جو یونٹ ہم ہم اس وقت جو استعمال کرنے ہیں اس کے حساب سے یہ سولہ سترہ روپے فی یونٹ آتی ہے جو آپ کی کپیسٹی چار ہے اب بجلی جب لگی تو یہ ڈالرز میں تھی اس وقت ڈالر چالیس سے ایک سو روپے کا تھا اگر یہ ڈالر ایک سو روپے بھی ہوتا تو آج یہ لیٹس اے اٹھارہ روپے ہے میں بہت زیادہ بڑھا لیتا ہوں اٹھارہ روپے پر یونٹ ہے تو یہ ون تھرڈ ہوتی یہ چھے روپے بھی آ جاتی مسئلہ ڈالرز کا ہے بجلی لگتی بھی ڈالرز میں ہے بجلی کے فیول بھی ڈالرز میں ہے تو اگر ڈالر سو پہ ہوتا تو یہ چھے روپے ہوتی پھر آپ نے جو جو پاور پرانٹس لگائے وہ اس وقت ان کو آپ کو دو لاکھ یونٹ جو ہے وہ سپلائی کرنی چاہیے تھی یہ ہمارے جو ڈیمانڈ کی پروجیکشن تھی وہ یہ تھی پاکستان نوے ارب یونٹ پہ تھا وہ وہ پرڈکشن اور یوز چلا گیا یہ ہنڈرڈ فورٹی فائی بلین یونٹس پہ وہاں سے آج آپ کو ٹو ہنڈرڈ بلین یونٹس پہ ہونا چاہیے تھا آپ آگے ہیں ایک سو دس بلین یونٹ پہ تو اگر آپ آج دو سو بھی ہوتے تو وہ چھے روپے جو ہیں آج تین روپے پہ ہوتے تو آج کپیسٹی چارج اگر آپ کی ایکانومی ٹھیک ہوتی آپ کے ڈالر کا ریٹ چین نہ ہوتا جو تو ساری بات معیشت کی ہے اگر معیشت ٹھیک ہوتی تو آج تین روپے ہوتا یہ ساری بات ہے دوسرا ایشو یہ ہے کہ جو کپیسٹی چارج ہے اس میں پچیس فیصد جو ہے وہ وہ نیوکلیر ہے بیس فیصد ہائیڈل ہے بیس فیصد تھر کے قریب ہے بیس فیصد کے قریب جو ہے وہ آپ کے جو رینیوبلز ہیں وہ ہیں تو باقی پیچھے کیا بچتا ہے باقی بیچھے تین کے چینہ کے پاس بچ جاتے ہیں جو سی پیک میں لگے تھے جو میں آپ کو پروو کر سکتا ہوں کہ اپنی قیمت پوری کر چکے ہیں جتنہ سا وہ جلے ہیں بکہ وہ اتنی سستی بجلی بناتے تھے اگر آپ اپنے اگر وہ نہ ہوتے آپ اپنے پلانٹ سے لارے ہوتے تو آج آپ قیمت ان کو فالتو ادا کرتے اس فیول کی جو آپ کے آپ کے بلانٹ زیادہ فیول استعمال کرتے ہیں تو وہ ابھی تک اپنی قیمت پوری کر چکے ہیں اس کے علاوہ جو جو پرانے جو پرانے یونٹس تھے ان کو آپ آلیٹی نیوشیئٹ کر چکے ہیں تو آپ کس سے کس کو جا کر چھیڑیں گے یہ آپٹکس کی باتیں مت کریں اس معاملے کی حقیقت کو دیکھیں آپ کا اصل جو مسئلہ ہے وہ آپ کے ڈسکوز میں ہے جو ابھی تک تو پاس آن نہیں ہوا جو آپ کا سرکلر ڈیٹ جسے ہیں جو ڈسکوز کے اندر لاشیز چوری ہیں اس کو درست کریں اس کا ایک ہی حل ہے کہ ڈسکوز کو پرابیٹائز کریں